نحن رحم و نصلي على رسولِهِ قریم امام رات فاروح باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزکر فائم نزرک راتن تعول محمی اے دعا خدا سے خصوصی قرم کرے اے دعا خدا سے خصوصی قرم کرے دے زمان پر وہ بات جو دن پر حضر کرے دین کی ساری ہی باتیں فابیلِ فضل ہے سلام دین کی ساری ہی باتیں فابیلِ فضل ہے سلام ہم ملو باتیں بھی سنیں اس کی فضل کرے حضر جتی دعا ہی باتیں ساری رحمت برکاتو مولا عالیہ جو اس اجازے کے خودے روان ہے حضر سے اشاہ دے آئے کہ ہم فضل جیس کرے ایک مجھوڑ مفضل سے قدرے ہیں اللہ معالو کی سید محمود بغدادی رحمت اللہ قرآنِ قرآنِ قریم کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ یوں مانکہ کی تیرے کیورٹ بھی سیدنی علماء اس کے تحت وہ تحریر فرماتے ہیں جس کا مقموم اور قلاصہ یہ ہے کہ آپ پورا قرآنِ قریم اٹھا کر دے کریں اسی چیز کی بھی زیادتی کی دعا کرنے کو اللہ رب العزت نے حضورِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعریم نہیں فرمائے سوائے علم بلکہ حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل میں زیادتی کی تو روک دیا گیا ہے کہ یا ایوہ المثمین تم اللہ علیہ اللہ قلیلہ نصفہ ومینکس منہ قلیلہ اور اسی دارے کی ورد شکل قرآن اٹھا کر دیا کہ یہاں کا روک دیا گیا ہمار سے زیادتی پر لیکن جہاں علم کی باری آئی اور علم کی بات آئی تو فرمایا کہ آپ مانگئے ہم سے کہ رب بھی تکنی علم آئے کہ اے رب میرے علم کی انزد زیادتی اور بڑھوٹری یہ عطا فرمائیں تو اللہ معلوم سے علیہ الرحمن تحجیل فرماتے ہیں کہ ایک سے دو باتیں معلوم ہوئی نمبر ایک علم کی وزیرت نکل آئی کہ علم عمل سے مفتت ہے جس کی تابیر ہمارے مذرم نے یوں کی ہے کہ علم امام ہے اور عمل مفتت ہے کیوں؟ جو بھی عمل میں اور آپ یا کل مسلمان کرنا چاہے تو اس کے لئے بھی مضروری ہے علم ہوگا تو عمل صحیح ہوگا سکھ عمل کافی نہیں ہے عمل صحیح ہونا چاہیے درست ہونا چاہیے اور عمل کی درستہی کے لئے صحیح علم کی ضرورت ہے اس کے علم امام کہہ رہا تھا اور علم کی زیادتی عمل پر نکل آئی حضرت امام بخاری علیہ السلام نے بھی بخاری شریف کے اندر باب الاعین میں ایک جگہ تحریف فرمایا ہے قرآن کریم کی آیت کے آئے کہ فاعلم انہو لا الہ الا اللہ وستغفر لرمک ولمؤمنین والمؤمنات حضرت امام یہی پیغام دینا چاہتے ہیں آیت کریمہ کی اس قبرے سے کہ فاعلم انہو لا الہ الا اللہ تو یہ علم ہے وستغفر لرمک کی عمل ہے تو گویا بتانا ہی چاہتے ہیں کہ علم و عمل پر مختب وہ امام کی حیثیت رکھتا ہے لیکن وہی پر قرآن جائے آقائے اور جہاں حضرت نبی خریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہمیں یہ بھی تعلیم فرمادی کہ نرائی علم کافی نہیں ہے بلکہ جدور نے مانکر بدلیا اور مجھے اور آپ کو تعالیم دی کہ یوں مانگا کرو کہ اللہم اینی اصحاب کرنے من نابی رہاں کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا کہ تو نابی ہو نفع بخش ہو نفع رہنے والا ہو فائدہ مند ہو مقید ہو تو انہی پر یہ دعا بھی سکتا ہی کہ اللہم اینی اعوذ بھی کبین علم لا ینفع او کما فارا علیہ السلام مقوم یہ ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع کا پہنچا ہے تو علم کی فصیلت بھی نکل آئی اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ علم سے کون سے علم کا سوال کرنا ہے تو اللہ معروض کی علیہ الرحمن نے یہ تحریف فرمایا کہ ایک تو علم کی بذیرت سے تابق ہوتی ہے وہ کی زندگی علمہ سے اور دوسری بات یہ تحریف فرمائی کہ علم کی زیادتی شریعت متقاراں میں مطلوب محبوب اور پسند دیتا ہے اب آپ عزیز قرابہ بڑے خونش قسمت ہے کہ اس جہاد نیوالی کے اندر اسی علم کو دینی قلوم کو شیخنے آیا حضرت مناہ بہا ہم ساری جلیوی رحمت اللہ لی آئے فرماچے تھے جس کا مقوم یہ ہے کہ انسان کی حقیقت لائمی ہے اور دریم میں یہ آیت جو کہتے تھے کہ اللہ اخرجكم من مطونهم محابكم لا تعلمون نجیہ مقوم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تم کو تمہاری ماموں کے پیٹ سے نکالا پیدا کیا یہ سوال میں کہ تم کچھ جلو نہیں رکھتے تم کچھ نہیں جانتے تھے تو انسان کی حقیقت لائمی ہے اب آگے اللہ تعالی تعالی نے اسباب علم یہ بیان دیئے کہ تمہاری حقیقت لائمی ہے اب تمہیں علم سیکھنا ہے تو اس کے ذرائع یہ ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعُ وَالْأَوَصَرَ وَالْأَقْلَ سب سے پہلا دریا وَالصَبَرْ علم محاصر کرنے کا اللہ رب العزت نے بیان کرنا کعان سننا سن کر علم محاصر کرنا خطیب الامت حضرت مولانا ابراہ رحمہ صاحب جلیبی رحمی اللہ علی اس کے طرح برمانتے تھے کہ یہی وہ راب ہے کہ شریعت مُتَقْلَ کی تعلیم یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس سب سے پہلے اس کے کعان میں اذان کنائی جائے ایک کعان میں دوسرے میں اقامت اور قرآن کریم کی تدیب یہ ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعُ وَالْأَوَصَرَ کعان کا ذکر مفضم ہے آنک پر تو حضرت فرماتے تھے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے سُننا پھر شروع کر دیتا ہے آنکھیں بات میں کھوٹنا تو اس کے کعان میں تعلیم کی تعلیم کی یہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا اور ہمیں سننا شروع کر دیتا ہے تو اس کے کعان میں ہمیں سننا پھر شروع کر دیتا ہے کہ ذریعہ علم ہے علم کا واسقہ ہے تو دربا کو چالیے کیونکہ وہ عام سے علم حاصل کرتے ہیں اس طرح وہ ذریعہ ہے ایسی چیزیں کعانوں سے نہ سنی جائے کہ جس کو شہیئے پہ مطابقہ نے حرام کر دیا ورنہ وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو اس سے حاصل ہونا چاہتے ہیں دوسرے نمتر پر آنکھیں یہ ذکر فرمائیں یہ بھی سبب علم میں سے اور اسباب علم میں سے ایک سبب ہے تو اس کعانوں سے ہی اس کے مال منا چاہیے بلد استعمال آدمی کرے گا تو اس سے جیچا فائدہ حاصل ہونا چاہیے حضر فرماتے سے یہ حاصل نہیں ہوگا پھر آدمی کو پڑھنے بھی چیزیں نہیں لگتا بیٹا ہوا ہے مغرق کے بعد کا عورت ہے عشاء کے بعد کا عورت ہے تعلیم کا عورت ہے کبھی عرض دیکھے گا کبھی عرض دیکھے گا کبھی کبھی کہاں کبھی کہاں کتاب کی نظر جمعیتی نہیں کیوں خاری جوکار جہاں اس کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا وہاں اسے دیکھا جہاں جو دیکھنا ہے وہ دیکھا ہجی نہیں لگا حضیم الاسلام حضرت مولانا تعلیم محمد طعیب تعلیم رواللہ صحابیت محمد محمد مدارس جعلون دیوان حضرت فرماتے کے مغروم ہیں جس کو اکرام میں مرضانے لگتا ہے پھر اس کو حلال میں مرضان نہیں آتا حالانکہ حرام میں مرضان نہیں ہے لیکن اس کی جسیت مر گئے مزا تو نہیں ہے لیکن سمجھانے لگے کہ جس کو حرام میں مرضان آنے لگے پھر اس کو حلال میں مرضان نہیں آتا جو جو نام مہارم کو تفتے رہت آیا کہ اسے اس کی بیوی حضرت فرماتے پہ کی نگاہوں میں نہیں جرسلی نہیں جمتی کیوں بارد جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا وہ دیکھ کر آیا تو یہ آنٹ بھی کان بھی دل بھی یہ اصباب علموں میں سے ایک سبب ہے تو طلبہ کو اس کی جبارت کرنی چاہیے ان چیزوں سے یہ دسکو شریعت مطابقہ نے حرام کر آیا دوسری بار حقیق امت رضا مولانا عشق علی صاحب آمین اللہ اللہ مطابقہ تعلق سے حاجی فاروخ شاید شکر وارد نظر اللہ مطابقہ اس سے میں نے سنا تھا وہ نصیحت حضرت تھی جہادی اور اتناہ جلئے کی لیکن وہ تینوں نصیحت یں طلبہ کے اگرے کام کی حدیم امت رضا علی صاحب اپنی ساری اکھانی اور امک اللہ یاری کا اپنی دور ہے انتقال سے کچھ ہفتے پہرے کا واقعہ ہے اکھانا بھون کے اطراب میں جو کاؤں تھے وہاں سے کچھ انپڑ اور بیہار کی لوگ جو حضرت سے منصرک تھے تشریف لائے اور حضرت کو دیکھا توانجہ سب کو دیا کہ اب یہ اس آلہ میں خانی میں آپ کی ملاقات ہے اب شاید ملاقات نہ ہو آئے تو وہ سب بیہارتیوں نے حضرت سے مل کر اکرخواست کی کہ آپ ہمیں کچھ نصیحت فرما دیتے کہ جسے ہم کنلوک آنا چاہے حضرت نے ہمیں موقع پر تین نصیحتیں ان کو بیان فرمای جو آپ کے اور میرے ہم سب کے کام کیے میں بھی تاریوئیوں ہوں آپ بھی تاریوئیوں ہوں یہ پھر اس نام حضرت مرانہ ملکی محمد تکی عثمانی شاید دامت برکار دومل آلیاں ہماری ملجد میں تشریف لائے تھے مشا شریف کا درس رہنے کے لئے تو حضرت نے جیٹنے کے ساتھ ہماری ملجد میں تاریوئیوں ہوں اور حضرت نے فرمایا کہ تاریوئیوں وہی ہے کہ جو مرد نے جن ست اپنے آپ کو تاریوئیوں سمجھے جہاں اس نے یہ سمجھ گیا ہے کہ میں آلی ملجد ہو دیا میں کامل ہو دیا تو آن سے علمی ترقی کا جوازہ یہ بند ہو جائے ہماری ملجد میں تاریوئیوں ہوں آپ بھی تو حضرت نے تین نصیرت ایک چاہتا ہمارے پہلی بار بھی ذکر فرمائیں کہ یکسوئی مطلوب ہے چاہے گرمیسوئی نہ ہو گریب لوگ سے انپڑ سے اور حضرت کے ملکود آدمی بھی ہے ملکوم یہ ہے کہ میں آبیا بندی چاند بھوچ کے نہیں کرتا لیکن وہ خود خود جنگلے ایسے سادھیے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نکلوا جاتے ہیں تو فرمائی ہے کہ یکسوئی مطلوب ہے چاہے گرمیسوئی نہ ہو تو آپ عزیز قربہ آپ بھی علم میں ترقی کرنا چاہتے ہیں علم کو صحیح مانے میں اس کا حضرت کرنا چاہتے ہیں یکسوئی مطلوب ہے اس سے دوستی اس سے دوستی اس سے ملنا اس سے ملنا اس کے کمرے میں گئے اس کے کمرے میں گئے یہاں بیٹھ گئے وہاں بیٹھ گئے اس سے علم حاصل نہیں ہوتا یکسوئی چاہیے جو طلبہ یکسوئی کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ انہی کو چمکاتا ہے انہی سے کام لیکھتا ہے یہ پڑھنے کے سمانے میں یہ نہ سوچ باتنے یکسوئی یہ آپ کو اپنے آپ کو بنانے کا سمانے کا یہ یہ نہیں موقع ہے تو یکسوئی مطلوب ہے مطلعہ آمی کرے تو یکسو ہو کرے ہمارے حضر معلوم حاصل جو جہاں بھی ہم جلالے فرما کہتے ہیں مطلعہ یعنی موں کو طلعہ یہ نہیں مطلعہ کرنے ہیں کبھی اس سے بات ہوئی کبھی اس سے بات ہوئی اس کا بھی خائدہ نہیں ہوئی تو حضر فرما کہتے ہیں کہ یکسوئی اور امام محمد راجی عزی رحمہ کا ملکوز عزی مولانا عبداللہ 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 سکر فرمان کر اس پر عزی اپنا خاشیہ چاہتے ہیں مقوم عزی نے فرمایا کہ اس میں تین حق تین لیٹا ہے کہ امام راجی کا ملکوز ہے امام راجی نے فرمایا مقوم یہ ہے کہ علم کے عین سے علو کی طرف رشاہ آگ اور لام سے لذب کی طرف رشاہ آگ اور مین سے مقبولیت کی طرف رشاہ آگ امام راجی کا ملکوز ہوا ہمارے حضرت مہم مہم راجی لگا اس پر حرش یہ تھا کہ دیکھ لام درمیان میں تین عین میں بادلی می میں درمیان میں کیا آیا لام اور لام سے لطف یہ مطلوب ہے تو فرمایا کہ تالی بیدین اندر بسے گا دی بسٹڈی کرے گا گھراب تالا کرے گا یک تو ہی کس نس تالا سلسلی ہوتارا کیا تالبا کیا مہم مہم جو چاو 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 آدھا گھنٹا پڑھا نہیں وہ پڑھنا بھی اپیان کے نمائن اور چاہی میں کمی پانی بھی اندر گھسری میں تو بارحال یقصوری یہ مجموع ہے اور مارا اوڑا مصحر سمجھے ورماتے یہ بھی فرماتے تھے کیا خیل لام سکون ہے لام پر پرمایا کہ یہ ساکھی ورمات سکھ ہے بارحال سمجھے ہو تو سمجھے ورمات کوئی بات نہیں بارحال مصحر سمجھے نہیں آج پوچھے تھے تو خسی کے طور پر فرماتے کس نے کہاں کے سب کو سمجھنا ضرور نہیں چھوڑو یار خسی کے طور پر بارحال تو پیلی نقصی حضرت خانگی نے یہ فرمائی کہ یقصوری مقروب ہے چاہے گرمی جو بات میں اپنی متعبور کو ختم مقل خانگ حضرت خانگی دوسرے نمبر پر حضرت خانگی حضرت خانگی 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 خود رائی 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 کے جانے کے بڑا برگ نہیں رائی کا جانہ چمیس ہے آہ تو اکنی کی خود رائی نہیں امی چاہی سمجھ نہیں میں کچھ ہوں جب غمان تکا کو رکب کر اپنے ہاں کو سمجھ نہیں یہ کرا آج سالی میں کو اگلی چوار کے بعد لگتا ہے سب کو نہیں کلاب ابھی تو دور حلی پورا نہیں ہوا کہ ہم کو چانت ہیں اور جو نیسرے درجے کے مستار بچے ہم کو خاتر میں نہیں رائیں اور اپنے ہاں سب کرتے ہیں کہ ہم اس چاہ دیوارے سے نکال نکلیں گے تو تائرے دخل شریف ملنے آگے ہم کو پڑھانے کی جب میرنے آگے یہ تو اب اتنی 5 سال رہے وہاں پڑھے ہوئے تو خود رائی نہیں ہم چاہ جو طلبہ رکی اور ہوشیار رہتے ہیں تو شیطان ان کی راہ بھی مالتا ہے بہت رکی ہے بہت ہوشیار ہے تو نچھے جلجے کے اس 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 ان کی بھی بہت رہ نہیں کرتا ہے شیطان کی راہ کو اس سے مالی گئی جیس سال نے کہا ہیں کہ تک پور مقون زینہ اور آگے کہ یہ تک آگ 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 شیطان کی شیط ہے تو طلبہ کبھی یہ شیط نہیں آنی چاہیے انکسالی آگ جی شیط سب کو فکر ہے کہ انکم سال ہی ہو لیکن کسی کو فکر نہیں کہ اپنے آپ اندر انکسالی ہو تو اور حضر فرماتے پہ اپنا حضر کا جاتی تجربہ کہ کوئی بات مجھے تعلیم کے دور میں سمجھ میں نہیں آگی تھی میں اپنے حضر کی کے مات رہتا تھا دو دانوں بیٹ تھا درد نیچی کر کے حضر سے سوال کرتا تھا حضر مطرم سے فرمایا کہ میرا بارہ تجربہ ہے کہ میں نے تبا جو عقی ان کی خواب ساری اس حضر کے ساتھ جوال کیا حضر سانہ نے مجھے بہت دو دو یہ خودرائی یہ نہیں ہونی چاہتے تیسری چیز اور اگر شہر میں سنا کر تھے کہ مٹنے والوں کی رہی ہمیشہ ہمشی منزل مٹنے والوں کی رہی ہمیشہ ہمشی منزل کیس گیا سلوما کو آنکھوں میں جگہ پھاری اسے نمبر پر حضر خان کے ہمشہ لائے مبھون یہ ہے اللہ کی رضا مقصود ہو اچھا گر میں رضائی نہ ہو رضائی رضائی نہیں کو بول سیں ستھر تعلیم اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں یہ جن کیوں محاصل کرو کہ میں آنی بن جاؤں بڑی کتاب پڑھاؤں میری چوہر ہو میرا نام ہو یا میرا حضر حضر کا ضریع ہو نہیں یہ سب خان گھلتے کی تیز خود مل جائے دنی یہ ہونی چاہیے اللہ کی خود اللہ کی خوش نوی اس لیے محاصل کرو آخر بات جتنے بھی علم کے اسواب ہے سرائے میں تمام چیزوں کا عدد تر پہرے نمبر پر ہے حضر کے اچھا دیتا ہے کہ خود خان گھلتے آمد آلی کا ملکوز پڑھا مقوم یہ ہے کہ دردے عالمیت کے طرح جب اوپر کے دردے پہنچ جاتے ہیں تو نیچھرے دردے کے اچھا دیتا ہے ان سے مقتب میں تعلیم آج کی دردے جب میں کردو میں بارس اول میں عرب اول فرمایا کہ عام دور پر حضرت نے اپنے دور کے اعتباس آج کو ہم کہا آج کہ فرمایا کہ اکثریت جراب آج جو نیچھرے دردے کے اچھا دردہ کا دردہ کرتے ہیں جن کا کوئی نام ہو شہر ہو کہ بڑے رنپر میں رہے یا یہ بڑے ڈھل کہنے لوگوں کا رجوع ہے فرمایا کہ وہ بھی ستار یہ بھی ستار 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 رام میں ہونے میں دونوں دردہ ہے فرمایا کہ مقتب کے ستار پر ہر ستار کا عدب کرنا ہے دعام کرنا ہے دعا لینے تو انہوں میں ضرق ہوئی تھی اسی طرح کیپائی کا درستگار کا کتابوں کا پر چیز کا عدب کرنا اللہ مال شہر تشمیری رنگ اللہ رہی کہ آدھ میں پڑھا اس کا مقومی کتنے بڑے چپس قریب میں جامی آبیل جب حضرت مولانا قریب اس کے لئے تشریف لائے اور اس وقت کے مہترین حضرت مولانا عحمد بدرو صالی اللہ 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 نے ان کی جو تنخوا یا حق خدمت آپ کہہ رہے وہ جو متعائم کیا تو خرام کے کچھ لوگ شورا میں انہوں نے اعتراض کیا کہ اگنی زیادہ تنخوا اور حق خدمت حضرت کی تو جوہر ہی جوہر کو جانتا ہے تو اگر مولانا عبدال صاحب رحم رحم اللہ اللہ میں نے کتاب کو اپنے تابع دیل کیا اس کا عزب کیا اور خود اس کے تابع ہوا خرشیاں پڑھنا کا اپنی جگہ سے اٹھا وہاں چلا گیا یہاں پڑھنا نہیں یہاں آگیا حضرت نے فرمایا کہ میرے علوم میں طرفی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے ہمینیشا کتاب کا عزب کیا اسواب علم کا عزب کیا تو بھئی اساتیزہ کا عزب بھی بہت ضروری ہے ان کی دیوت نہ کریں ان کے بالے میں بڑھ جلوانی بڑھ کلامی وہ نہ کریں وہ ہمارے صحفہ ہے یہ بھی نہیں سمجھ میں آگے جب آپ اس شہر نوالی سے نکلیں گے اس وقت میں وہ سمجھ میں آئے گا جتنا اساتیزہ کا اسلام ہوگا تو اتنا ہی فائدہ ہوگا اور تیس اسٹار کا دلوں میں عزب نہیں ہے آپ دیکھیں کہ آپ کو بھی اسے فائدہ نہیں ہوگا تو اس لئے اساتیزہ کا بھی بڑھپور عزب کیا جائے ایک مرتبہ مانے ہاں بھرپرمایا مبھوم یہ ہے تو اس کو ادب سنجھتے ہو ادب اس کا نام نہیں ہے ادب بھوٹی چپڑ سیدھی کرنے کا نام نہیں ادب دل سے ہوتا ہے کہ اگر اتنام آپ کے دلوں میں ہے عزبت ہے اتنام ہے تو یہ ہی ادب ہے مرنہ جائے کون کو بتا جانا اور پاٹ میں جا کر ادب خوشہ کرنا یہ ادب نہیں ہے بہرحال یہ چند کھٹی کھٹی باتیں تھی حضرت مرتبہ سارے ہیں یہ میرے مشکس کو حضرت بھی ہے تو ان کے حقوں پر ان کی دعوت پر میں نے بلکھوشہ ان کے سامنے کر لی جو کمی مُتاری سخوہ بہوا بہتر دامای عقابی جگہ نمو این آدھ برمائے اور جو کس پاس میں آپ کے سامنے لکی سب سے زیادہ میں محطان اللہ تباریت بہتر دائر ابھی نام اللہ تباریت جیبی عمل کی توبی کتھا فرمائے آپ کو بھی عمل کی توبی کتھا فرمائے آپ کو بھی کتھا فرمائے جیبی عمل کی توبی کتھا فرمائے بہتر دیان والحمدللہ موسیقی 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 محمد محمد اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ